سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی زیر صدارت مبارک سانی کیس کی سمات علامہ تقی عثمانی کا 29 مائے کے فیصلے سے پیراگراف دو حضف کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ ہونے پر علیمہ خان برہم صبح ساڑھے سات بجے اڈیالا میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے آزم سواتی کس کے کہنے پر علیل صبح بانی پی ٹی آئی سے ملنے گئے انہوں نے کس کے کہنے پر بانی تحریک انصاف کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا علیمہ خان کا جلسہ ملتوی ہونے پر عدیعمل کہا موجودہ لیڈرشپ نہیں چاہتی بانی پی ٹی آئی باہر آئے پارٹی کا چیئرمن باہر بیٹھا ہے اس نے فیصلے کیوں نہیں کیا یہ فیصلے خود کرتے ہیں اور نام بانی تحریک انصاف کا لگا دیتے ہیں پی ٹی آئی جلسہ ملتوی ہونے کے بعد کی صورتحال پر آپوزیشن الائنس کا اجلاس تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بغیر مشاورہ جلسہ منسوخ کرنے پر ناخوش پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخی سے قبل اعتماد میں نہیں لیا بڑا فیصلہ کرتے وقت مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا محمود خان اچت سی کا اجلاس میں شکوا اسی قانون کی علمبرداری کے لیے انتشار سے بچنے کے لیے ہم اپنا جلسہ ترنول پر ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ ستائیس اگس کو لاہور کے اندر زبردست قسم کا جلسہ ہونا چاہیے مذہبی جماعت کے اتجاج کی کول تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا آزم سواتی نے بیرسٹر گوھر کی موجودگی میں جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر آج ہونے والا جلسہ آٹھ ستمبر کو ہوگا سینیا رہنما آزم سواتی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آزم سواتی نے مذہبی جماعت کے اتجاج سے متعلق آگاہ کیا بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی کسی بھی انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کر دیا جائے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الٹ ریڈ زون سیل اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کو جلسے کی اجازت دے دی جلسے کے لیے چالیس نقاطی شرائط سے بھی آگاہ کر دیا آٹھ ستمبر کو انتظامیہ جلسے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کی بنیاد بھی حقوق کو متاسف نہیں کریں گے دھرنا دینے ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کی اجازت نہیں ہوگی سٹیج کے لیے شرکہ کی فہرست بارہ گھنٹے قبل انتظامیہ کو مہیا کرنا ہوگی شرکہ شام چار بجے کٹھیں ہوں گے اور سات بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا لاتھی یا کسی بھی قسم کا ہتھیار کسی کے پاس نہ ہو شرکہ کی حفاظت کے مکمل ذمہ داری منتظمین پر ہوگی کسی بھی سیکیورٹی صورتحال پر جلسے کا این او سی مدنسوخ کر دیا جائے گا آج ہمارا ایک تاریخی جلسہ جو اسلام آباد میں ہونا تھا ترونک مقام پر اور اس کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو بار بار این او سی کینسل ہوتی ہے اور اگلی دفعہ جو ہے اگر این او سی کینسل بھی ہوگی تو ہم کریں گے اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے کر رہے تھے لیکن چونکہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم عمران خان کے ہر حکم کے پابند ہیں اور ہم یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے حکم پر پابند ہیں اور آج عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان اس قوم کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے اپنی عوام کی سوچتا ہے آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے بانی پی ٹی آئی نے آج کا جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی وہ پاکستان اور عوام کے لیے سوچتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ثابت کیا وہ تصادم نہیں چاہتے علیہ مین گنڈاپور کی میڈیا ٹاپ کہا ملک میں مینڈٹ چور حکومت ہے یہ آئین اور قانون کو توڑ رہے ہیں ہمارے لیڈر کے سبر کی وجہ سے آپ ایوانوں میں بیٹھے ہیں حکمران ہوش کے ناکھن لیں پاکستان تحریک انصاف کرانما شیر افضل مروت کی پولیس کے ساتھ ہاتھ اپائی کی ویڈیو سامنے آ گئی ویڈیو میں شیر افضل مروت خود کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس سے اسرار کرتے رہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے شیر افضل مروت نے اہلکار کی وردی پھار دی کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ موسیٰ نقمی نے کہا امن برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے احتجاج مناسب جگہ پر ہونا چاہیے اس سے عوام کے روز مرہ معاملات میں خلل نہیں پڑھنا چاہیے عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے اس کے لئے قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا سمندر پار پاکستانیوں کے لئے رکوم بھیجوانے کے منصوبے کا نفاظ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے بونہ راست کنیکٹیویٹی منصوبہ پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان اہم سنگی میل ہے ڈیجیٹل نظام راست کو عرب مونیٹری فنڈ کے تحت بونہ سے جوڑا جا رہا ہے بونہ راست پاکستان کا پہلا کراس بورڈر رکوم کی منتقلی کا نظام ہے عوام کے لئے سہولت اور کاروبار فروغ پائے گا منصوبے سے پاکستان اور عرب ممالک میں رکوم کی منتقلی شفاف اور محسر انداز میں ہو سکے گی عرب ممالک سے پاکستانی شہری رکوم کی منتقلی کر سکیں گے پاکستان کا رکوم کی ڈیجیٹل منتقلی کا بنیادی دھانچہ مضبوط ہوگا بونہ راست منصوبہ ترسلات زر میں بھی اضافے کا سبب بنے گا منصوبے سے حوالہ اور ہنڈی کا خاتمہ ہوگا معیشت استحتام کی جانب گامزن ہے روپے کی قدر میں بہتری ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا تقریف سے خطاب کہا توانائی کے شعبے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات کے لئے پرعظم ہے ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت آئے گی اور بدنوانی کا خاتمہ ہوگا بونہ راس منصوبہ پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان اہم سنگے میل ہے اس سے بیرون ملک مقیم افراد اپنے پیاروں کو بہ آسانی رقم منتقل کر سکیں گے بلاول بھٹو وزیراعظم سے ملاقات کریں گے چیئرمن پیپلز فارٹی صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان کی بات کریں گے وفاق نے سندھ میں کوئی موٹوے نہیں بنائی اس پر کئی بار گلہ کر چکا ہوں وزیراعظم سندھ کی بھٹ شاہ میں میڈیا ٹاک مراد علی شاہ نے کہا سندھ ملک کے کسی بھی مقام کے مقابلے میں کم محفوظ نہیں کراچی میں سٹریٹ کرامز نے کمی آئی ہماری حکومت ڈاکوں کو ختم کرے گی کچھے میں آپریشن کے دوران کئی ڈاکوں مارے گئے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت کا مونہ سلاحی سمیت چھ اشتہاری موزیموں کیس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلوک کرنے کا حکم مونہ سلاحی اور زغیم عباس کی جائدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمنت کرنے کا بھی حکم قصور میں مونہ سلاحی کی چھبیس کنال سے زائد ارازی منجمنت کر دی گئی طاقتور کو فوری انصاف مل جاتا ہے سانحہ کارساز میں جہاں بحق باپ بیٹی کے اہل خانہ سے ہر ممکن تعاون کریں گے نتاشا کے اس میں متاثرین سے ناانصافی نہیں ہونے دیں گے مکلا کی فیز خود ادا کروں گا گورنر کامران تیسوری کی میڈیا ٹاک محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجاش سخت کر دیا پتنگ بازی پتنگ سازی اور ٹرانسپورٹ کرنا ناقابل زمانت جرم قرار پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ دوہزار ساتھ میں اہم ترامی منظور کر لی پتنگ اڑانے والوں کو تین سے پانچ سال قید یا بیس لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے پتنگ اڑانے والے کو جرمانے کی آدائیگی پر مزید ایک سال قید کی سزا ہوگی اسلام آباد راولپنڈی لاہور میں آج بھی بادل برسنے کا امکان سندر خیبر پکتونخواہ اور شمال مشرقے ولوچستان میں بارش کی پیش کوئی گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنید کی توقع گریائے سندھ میں خیرپورٹ کے مقام پر پانی کے سطح بلند کچھے میں سلابی پانی نے تباہی مچا دی دیہات ٹوب کر